مجھے شتی تھی مرگپن جی اور مجھ میں عزتی گرگن جس ویشاہ سباویں اپسٹت ناویدان کے آدھائی ناویدان مرگپن بھی تمنل سے ہیں اور وہ سبرمنیہ کا دوسرا شبد ہے مرگن، کارتکین، سبرمنیہ سب ایک ہی ہیں شیل بھال بھال کے بیٹان اب تو گجراتی بن گئے چاریس ساتھ سے یہاں میرے بھی رشتہ گجرات کے ساتھ ہے میری پتنی نفساری سے پارسی ہے گجراتی میں کہنا چاہوں ہوں تھمائچ ہو آج ہماری دیکھنے بھرشتہ چار کا ایک بھائکر صلوپ ہم دیکھ رہے ہیں جو انیک راشتروں کو اتیاس میں سمات کی ہے جو بیماری اس پیمہنے پر اس آیاموں میں ہماری دیش میں آج آگئی ہے اور اس کو مٹانے کے لیے کیا کیا قدم لیا جا سکتا ہے اور ہم لوگ جو اکتی کا ناغرک ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اس پر آج دیش بھر میں بحث چل رہی ہے لوگ ہٹانے تو چاہتے ہیں کیونکہ مجھے سکتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک بھٹی مہیلہ کھڑی ہے اور مجھے روپ نکلے کیا رہی ہے تو میں نے روپ کر پوچھا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا تم سو بھرمانی سوامی ہو میں نے کہا یہ تو جی کو چھوڑنا نہیں ہے تو میں نے کہا تو جی کیا ہے تمہیں پتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں پتا ہے کیا ہے کچھ برا ہوا ہے اور تم لوگ کا نام خراب ہو گیا ہے اسی لئے اس کو آنت تک نہیں چھوڑنا ہے اور جناہوں کے سمیں میں درابیڑ مونیٹر کرنم کے لوگوں نے چھے چھے ہزار روپے بھٹے ایک ووٹ کے لیے لیکن لوگوں نے پیسا بھی لیا خلاف بھی ووٹ دے لیا سمایا ہو گیا تو اس کے معنی یہ کہنا ہے کہ لوگ پرچھا چار مٹھانے نہیں چاہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے سوال اتنا ہے کہ ایک وشواس پیدا کرنی ہے ہماری دیش میں کہ مٹ سکتا ہے مٹھنا چاہیے اور کیسا مٹے گا ہماری دیش کے پرانی سنسکریتی ایسی ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے کچھ لاستاوس نے نکال کے رکھا ہے ابھی ڈاپٹر صاحب نے اور ان کے دنبتنی نے جو پستک نکالی ہے نو مہینے کی سفر کے بارے اس میں جو وید میں جان ہے اس سے کیسا ان نو مہینے میں ماتاورن پیدا کی جا سکتے جیسے بچہ پیدا ہوتا وہ ایک شروع سے اس کی سنسکار ہوتا امریکہ میں آج جو ہم نے بہت پہلے ہی کہا تھا وہ آج آدھونک چکچہ میں جوڑ رہے ہیں ابھی ابھی امریکہ میں ایک بڑی ٹیم نے مشلیشن کیا کہ یہ جو آلزائیمن بیماری ہے جو وہاں بڑی بہت بڑی سکھیا میں لوگ کے اوپر اثر ہوتا ہے اور ان کی سمارن چکتی سب سماپت ہو جاتی ہے جیسے پریسر ڈریگن کا بھی یہ تھا کئی لوگوں کا جو اسی سال کے بعد کو تو نشتت ہو جاتی ہے وہاں تو اس کا انہوں نے دنیا بر میں جانچ کی تھی تو دیکھا کہ نیوکتم آلزائیمن کی جو بیماری ہے وہ ہندوستان میں تو انہوں نے جانچ کی کہ کیا بات ہے جس دیش میں انیک بیماریاں ہیں اس دیش میں آلزائیمنٹ کا کم کیوں ہے تو ریسرچ کی جو ابھی فائنڈنگز آئے ہیں